موسیقی بیٹا اونٹ کے پیچھے میں فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آگئی تو میرے میکے والے آگئے کہنے لگے ابو سلمان نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو انہیں کہا میں مسلمان ہوں میں تو اپنے شہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی انہیں کہا نہیں جا سکتی تو انہیں جانا ہے تو جا ہماری بیٹی نہیں جائے گی زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شہر سے الگ کیا کہتی ہیں پھر میرے شہر کے قبیلے والے آگئے وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے تمہارا نہیں اسے ہم نہیں جانے دیں گے وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے میں اپنی طرف کھینچتی تھی مدینے کی سرحد پہ یہ جگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا مکان کے لیے نہیں ہو رہا حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا مدینے جانے کے لیے ہو رہا لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید انہوں دیدے ہی ترس گئے انہوں نے بچہ کھینچا میں نے اپنی طرف کھینچا میرے بچے کا بازو اتر گیا فرماتی ہیں میرے شہر مدینہ چلے گئے بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے مجھے میکے والے لے گئے آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینہ سے واپس آ جائے گا یہ بھی واپس آ جائے گا اوہ یاد کتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے مہمے کے جلی گئی لوگ روٹی کھاتے تھے میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی زمانہ سویا کرتا تھا میں سو نہیں پاتی تھا دیٹا کہاں شہر کہاں میں کہاں امی سلمہ کتنی دیر تکلیف کٹی پھر میں امی سلمہ کہنے لگی لوگو ایک دو دن نہیں پورا سال بیٹ گیا پورا سال پر جے سونا ہی میرے دو کھوے چرازی جے سونا ہی مارو بارو میں نو مار مکاؤ میں کوئی عذر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دو کھوے چرازی پھر سوک نو چل لے ڈاما فرمایا سال بیٹ گیا لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے کپڑے بدلتے ڈیوٹیاں کرتے اور میں صویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا میں سارا دن روتی آہوزاری کرتی حضور کے مدینے کی طرف مو کر کے میں تڑپتی سال بیٹ گیا سال ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں لیکن کہتی ہیں ماں تھی بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو کتنی تکلیف کا منظر ہے آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیٹ گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اس لیے کہ جس حال میرا وہ رسول رکھی یہ حوصلہ یہ صبر یہ توانائی ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں اس کا شوہر چلا جائے بیٹا جدا ہو جائے وہ کیا کرے گی فرماتے ہیں اس نے جا کے میرے باپ سے اپنے والی سے میرے خاندان والوں سے کہا اس کی صدا کب ختم ہوگی اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑتی ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی یہ دین حق قبول کر لیا ہے کیوں نہیں تم خیال کرتے کہتے ہیں ان کے دل نرم ہوئے وہ رضا مند ہوئے مجھے مدینے جانے پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے کہ اب بس کرو اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے وہ بھی نرم ہوئے رب نے اسباب بنائے میرا بیٹا مجھے ملا کہہ جے لگے تو رہ جا میں نے کہا نہیں تم مسلمان نہیں ہو تمہیں پتہ نہیں نا میں یہاں نہیں رہ سکتی مجھے مدینے ہی جانا ہے اکیلی اتنا سفر جنگلوں کا رستہ پہاڑی رستہ تے کر لوگی میں نے کہا میں کر لوں گی جنوے ایک کے تھردیاں اکھیاں نہیں جنوے ایک کے تھردہ سینہ ہیں ربہ تیری ساری خدایج ایک کی تشہر مدینہ ہے کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی بیٹا میں نے گود میں بٹھا لی آمیں سفر کرنے لگی پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر بیٹا چھوٹا ہے کیسے کروں گی کہتے مجھے عثمان بن طلعہ مل گئے کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن میں نے کہا مدینہ اکیلے جاؤ گی میں نے کہا جانا تو ہے نا کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلعہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا میرے اونٹ کی لگام تھام لی جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے میں بیٹھ جاتی تھی تو اونٹ کو بانتے تھے سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے میں اتر جاتی وہ دور جا کے لیٹ جاتے فرماتی تھی پھر میرے لئے میرے رب نے اسباب پیدا کی اور میں مدینہ پہنچی میں شہر سے ملی اور لوگوں میرے نصیب دیکھو میں رہنے کہاں لگی حضور کے مدینے میں شہر رسول میں شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرہ آنے والے کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی آپ فرماتی ہیں مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ صحیح ہو پر دیکھو ایک سال پورا میں تکلیف میں رہی اور جب میرا سبر سال کو پہنچا سبر کی عمر ایک سال ہوئی تو پھر رب نے بندوبست کیا پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے سسرال والے بھی نرم ہو گئے رب نے میرے آنے جانے کے لئے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا پھر میرا شاہر دکھ بھی پہنچ گئی مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا ایک سال میں نے سبر کیا تھا رب نے مجھے مستقل مدینہ کا ٹھکانہ آتا فرما دیا لیکن جو بندہ سبر ہی نہ کر پائے جو سبر ہی جو کہہ جی بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دیر ہو گئی بڑا ٹائم ہو گیا کب جا کے مسئلہ حل ہوگا وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویز کب اثر کرے گا وہ دعا کب قبول ہوگی وہ فلانہ معاملہ کب بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا پیغام ہی دے گا دعا ہی کرے گا موسیقی